پاکستان ہائی کمیشن لندن میں آج پیٹر اوبون ڈی پیپل آف پاکستان کے عنوان سے مختصر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی جس میں پاکستانی عوام، ثقافت، قدرتی مناظر، خوبصورتی اور کرکٹ کے بارے میں دلچسپ معلومات کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا یہ مختصر فلم سینئر برطانوی صحافی پیٹر اوبون نے سن 2019 میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران بنائی مزید تفصیلات بیرو چیفیو کے غلام حسین عوان کی اس ریپورٹ میں فلم میکر اور صحافی پچھلے سال پچیس میمران کے گروپ کے ساتھ پاکستان گئے تھے ان کا ڈیلیگیشن صحافیوں، مصنفین، پارلیمنٹیرینز، کاروباری افراد اور شوکیا کریکٹرز پر مشتمل تھا اس فلم کی شوٹنگ اور ایک برطانوی فلم ساز احمد پیئر برکس نے تیار کیا تھا جو اسی گروپ کا حصہ تھا پاکستان کے اس دورے کے دوران خوبصورت دلکش مناظر اور صحافت کو دیکھ کر پیٹر نے اس پر ایک مختصر فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس میں پیٹر نے خوبصورت کمنٹری بھی کی ہے فلم کی نمائش کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیٹر نے پاکستان کی غیر معمولی کریکٹ، ہنرمندانہ صلاحیتوں فراہ دلی سے مہمان نوازی اور پاکستانی عوام کی لچک اور اس ملک کی قدرتی خوبصورتی اور سیاحت کی صلاحیت کو سراہا ہے انہوں نے متعدد شعبوں میں ملک اور اس کی صلاحیت کے بارے میں ایک انوکہ اور دلچسپ تجربہ شیئر کیا ہم سکتہ ملک کرتے ہیں ہم سکتہ ملک کرتے ہیں مجھے لنے یقین سکتہ ہیں میں بچے اور مجھے لگہ ملک کی طریق اکرام دلچسپ ٹھیکی بارے میں اور اسے ہر سانہان سکتہ ہیں اور اسے ہمیں خوبصورتی رو کا پیٹر میں بلک کم کی طریق میں بے پاکستان اگرام کرنے کا oولا کا پیٹر چاہتہ ہے اپنے اختتامی کلمات میں ہائی کمیشنر محمد نفیز ذکریہ نے اپنی گفتگو مزامین کتب اور دستاویزی فلموں کے ذریعے پاکستان کو مصبت انداز میں پیش کرنے پر پیٹر اوبارن کی تعریف کی پاکستانی ہائی کمیشنر نے امید ظاہر کی کہ یہ فلم پاکستان کی حقیقی تصویر کی اکاسی کرے گی جو خوبصورت ترقی بسند اور پور امن ہے ہائی کمیشنر نے چند سال قبل عظیم پاکستانی مخیر مرہوم عبدالستار ایدھی کو نوبل انام دینے کی مہم کی سربراہی کرنے پر ان کی تعریف کی چاہیی کمیشنر نے پاکستان میں برمال رہی کمیشنر کی کمیشنر کی حقیقی ہائی کمیشن نے خوبصورت فلم کی شوٹنگ اور تیاری میں بہت محنت اور محنت کرنے پر فلمساز احمد پیربکس کی تعریف کی انہوں نے فلم کے سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کیا مسٹر پیٹر آبورن ایک سینئر اور معزز برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے برطانیہ کی متعدد مین سٹریم میڈیا کے لیے کام کیا ہے وہ کرکٹ کے شائک ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ پر دو مستند کتابیں لکھی ہیں جن کا نام ہے دیزخم والی ٹائگر اور گرین پر سفید مسٹر آبورن گزشتہ کئی سالوں سے شوکیہ کریکٹرز کی ٹیمیں برطانیہ سے پاکستان لے جا رہے ہیں الجزائر میں پھسے 164 پاکستانی وطن روانہ ہو گئے ہیں ان مزدوروں کو گزشتہ ایک سال سے ترک کمپنی کی طرف سے تنخواہ نہیں ملی تھی پچھلے پانچ ماہ سے اپنی تنخواہوں کے انتظار میں الجزائر میں بیٹھے ہوئے تھے مزید تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں الجزائر میں پھنسے 164 پاکستانی جو ترکی کی کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے پاکستان روانہ ہو گئے ہیں پانچ ماہ سے سفارت خانہ الجزائر پاکستانی مزدوروں کا خیال رکھ رہا تھا الجزائر حکومت نے ان ورکروں کی تنخواہوں کی فراہمی کے لیے ایک اشاریہ نو ملین ڈالر جاری کیے ہیں سفارت خانہ کی درخواست پر الجزائر حکومت کی طرف سے پاکستان واپسی کے لیے خصوصی چارٹر پرواز کا بھی انتظام کیا گیا الجزائر امبیسی والوں نے ہماری بہت حلق کی ہے اور پاکستان امبیسی جو الجزائر میں ہے شاہد امبیسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ ساہد پاکستان امبیسی شاہد بریسٹر اور ان کی ٹیم نے بہت تعاون کیا ان کے مزے سے ہمارے پیسے مل گئے ہیں ان کا ہی بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں ادھر ہماری کچھ سیلیز کا مسئلہ تھا اور ادھر جو ہمارے امبیسٹر صاحب ہیں شاہد صاحب اور ان کی مکمل ٹیم سار تارک صاحب سار کذافی صاحب سار مقصود صاحب اور جتنے بھی ٹیم میمبر ہیں انہوں نے ہمارا بہت حصوصہ افضائی کی ہے ہمیں کھانے کے لیے سمان دیا اور پیسے بھی دیئے تقریباً بیس ہزار تک اور جتنی دفعہ ہم امبیسی کی ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ان کا بیہر تھا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے جناب ہم بہت شکر قضا رہے ہیں آج ان کی وجہ سے آج ہم پاکستان جا رہے ہیں پاکستان امبیسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بہت پور تعمل کیا بہت زیادہ ہار ورکن کر کے ہمیں آج ہمارا حق دلائے ہیں پرواز صبح یارہ بچ کر پندرہ منٹ پر الجزائر سے لاہور روانہ ہوئی سفیر پاکستان اطال منم شاہد کا نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس انسانی مسئلے کو حل کرنے پر الجزائر حکومت کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے بے سہارہ پاکستانیوں کو جو کرونا وابا کی وجہ سے یہاں پانچ ماہ سے پھنسے ہوئے تھے فنڈ فراہم کیے یہ سب کچھ ہمارے قائد اور ڈائنامک لیڈر جناب شاہ محمود قریشی اور فارنسیکٹری سحیل محمود کی گائیڈنس کی ویاد سے ممکن ہو سکا میں الجیرین گورنمنٹ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ملین یو ایس ڈالر سے زیادہ کے فنڈ وحیع کیے مجھے امید ہے کہ میرے تمام ایک سو چو سٹ پاکستانی بھائی آج لاہور میں قائل خرید سے پہنچ جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں وزیر خارجہ الجزائر صابری بھوکا دھوم اور سفیر محمد حناش ڈائریکٹر جنرل یورپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ورکروں کی تنہوں کی فرامی میں مدد کی متحدہ عرب امارات کی حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اہم اقدام حوالہ اور ہنڈی کا غیر قانونی کام کرنے والے افراد کو قومی دھارے میں لانے کے لیے دین ماہ میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے کا حکم دے دیا منی لانڈرنگ روکنے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر دیکھئے سید مندسر خوشنود کی یہ ریپورٹ قانونی کاروبار کرنے والے افراد کو یو اے ای کی حکومت نے آخری موقع دیتے ہوئے نئی سکیم اطارف کرا دی معاشی دہشتگردی روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کا بڑا اقدام نوے دن میں اپنے حوالے کے کاروبار کو قانونی بنانے کے لیے سینٹرل بینک سے اپنی کامپنی ریجسٹر کرائیں ورنہ سخت کاروائی کی جائے گی متحدہ عرب امارات کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر نوے دن بعد بھی غیر قانونی طور پر دولت کی ترسیل جاری رہی تو بھاری جربانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی سنائی جائے گی سینٹرل بینک کا سرٹیفکیر نہیں ہوگا اس شخص یا کامپنی کو حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک سے جاری سرٹیفکیر کی میاد ایک سال تک مقرر کی گئی ہے ایک سال بعد ریجسٹریشن دوبارہ کرانی ہوگی حوالہ اور ہنڈی کا کام کرنے والے کسی بھی شخص یا کامپنی کا کسی بھی قسم کے فراد اور پیسوں کے ہیر پھیر میں ملوث نہ ہونا لازمی ہے ہنڈی کا کاروبار پوری دنیا میں غیر قانونی ہے جس میں بینکنگ چینل کو بائی پاس کرتے ہوئے رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے یو اے ای دنیا میں ذر مبادلہ دیگر ممالک منتقل کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں ہنڈی کا کاروبار کافی عرصے سے جاری ہے جس سے نہ صرف ملک کا معاشی نقصان ہو رہا ہے بلکہ غیر قانونی کاموں میں حوالے کا پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے نئے قانون کے مطابق حوالہ اور ہنڈی کا کام کرنے والا شخص اپنے کلائنٹ اور رقم کا پورا ریکارڈ رکھے گا اور سینٹرل بینک میں اس کی تمام تفصیلات جمع کرانے کا مجاز ہوگا سید مدسر خوشنود دبئی متحدار بمارات بھارت کے غیر قانونی ذرے قبضہ جمعوں کشمیر میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بینکاب کرنے کی غرض سے تحریک کشمیر برطانیہ نے برطانیہ کے مختلف شہروں میں ڈیجیٹل وین کے ذریعے مہم شروع کر دی ہے جس کے ذریعے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بینکاب کیا جا رہا ہے مہم برطانیہ کے بعد یورپین ممالک میں بھی چلائی جائے گی عرفان احمد فراز اور عابد قاسمی کی یہ ریپورٹ دیکھئے محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ آزم فاروق جنرل سیکٹری تحریک کشمیر میڈ لینڈ نے بلور ہپٹن، والسل، ڈربی اور نٹنگم میں ہونے والی کشمیر ڈیجیٹل کمپین کی لانچنگ تقریبات میں شرکت کی ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اس موقع پر شرکہ نے کشمیری پر چم تھام کر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کیا ڈیجیٹل مہم کے منتظمین کا اس موقع پر کہنا تھا تاکہ برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نکاب کرنے کے لیے کشمیری ڈیجیٹل کمپین اہم کردار ادا کرے گی اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نام نیہات جمہوریت بھارت کس طرح کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق حق خود ارادیت کو اپنے جابرانہ فوجی قبضے کے ذریعے دبا رہا ہے اور ان کی نسل کشیم میں مصروف ہے تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کشمیری ڈیجیٹل کمپین کا غاز کیا ہے یہ ڈیجیٹل وین مطلی شہروں میں جائے گی اور اس وین پر یہ میسجز ڈسپلی ہے کہ انڈ انڈین اکوپیشن آف کشمیر سٹاپ جانوسائیڈ ان کشمیر سٹاپ ہیمور ایٹس ویلیشنز ان کشمیر کشمیر is the largest open air prison in the world اور اس قوام متعدہ کے ریزولیشنز کے حوالے سے بھی یہاں پر اس پر میسج ڈسپلی ہے اس ایک awareness create کرنے میں ایک بہت مدد ملے گی اور یہاں کی local community تاکہ ہم اپنا محسن پجھا سکتے ہیں ہم دنیا سے بھی اس موقع پر یہ مطالبات کرتے ہیں کہ ان علاقات میں جو کشمیر کے اندر ہیں دنیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور خاص طور برطانیہ جو کسکیورٹی کانسل کا پرمنٹ ممبر ہے برطانیہ کو آگے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کے لیے اس کے دیر پاہل کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے اس کے ذریعے سے مقبضہ کشمیر کے عوام پر ڈائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کے ایشیو کو دنیا کے سامنے اجاگر ہونے میں مدد ملتی ہے اس تحریک ازادی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک مقبضہ کشمیر سے ہندوستان کی ظالم فوج اور ہندوستان کا قبضہ ختم نہیں ہوتا گزشتہ ایک سال سے یعنی پانچ اگس دوہزار انیس سے جو لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے اس نے تو کشمیریوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے اب منزل بہت قریب آ لگی ہے اب وہ جذبہ دکھائیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور کشمیر کے اندر مجھلے ایک سال سے جو لاک ڈاؤن ہے جو انڈین فورسر انڈین اکومت جو ظلم اور بربریت اور جبر کی تاریخ رکم تاریخ کر رہی ہے اس کے ہم بلدور مضمت کرتے ہیں تیجیچل کمپین وہ انشاءاللہ یہ جاری تو کافی عرصے سے تھی لیکن آج وونسل کے اندر اس کی ہم نے لاؤنج کیا ہے اور وونسل آشا مسئل کے سامنے انشاءاللہ اور ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ جس طرح یہ کمپین جاری ہے یہ کشمیریوں کو جو کئی عرصہ سے انڈیا نے دبایا ہوا ہے انشاءاللہ یہ اب آزادی کی طرف کام زنوں گے دیجیچل پروٹسٹ اگنس ڈی اوکیپیشن آف کشمیر آف کورس موڈیز گوورمت آف کشمیری پیفل اندر لکڈاون فور دیکید ویڈیوکی پارلیمت ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ سے تعلق اکنے والے نوجوان باکسر عمر خان نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کر دیا کمپنی کے ساتھ پروموشن کانفریکٹ پر دستخط کی تقریب ہوئی جس میں ڈبلیو بیو یورپین چیمپین حمزہ شہراز سمیت سپورٹ سے تعلق اکنے والے افراد نے شرکت کی اور باکسر عمر خان کی کامیابی کے لیے نیک ہاہشات کا اظہار کیا تفصیلات سلیم سابری کی اس رپورٹ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں برطانوی نزاد باکسر عمر خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کئی پاکستانی نوجوان باکسنگ کے میدان میں اتر چکے ہیں ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ کے رہائیسی عمر خان کا شمار بھی ایسے ہی پاکستانیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پروفیشنل باکسنگ کیریئر کا آغاز کر دیا ہے اس سلسلہ میں انہوں نے مقامی کمپنی کے ساتھ پروموشن کنٹریکٹ سائن کیا جس کے لئے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں موجودہ و بیو یورپین چیمپین حمدہ شراز کے ساتھ ساتھ باکسنگ اور دیگر سپورٹ سے تعلق رکنے والی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی عمر خان نے اپنے امیچور کیریئر کا آغاز سبتمبر دو ہزار سولہ سے کیا اور پہلے سال ہی باکسنگ رنگ میں نمائیہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا دوسرے سال لندن اے بی اے چیمپینشپ بھی جی تھی عمر خان سابق و بی او فیدر ویٹ چیمپین ایم سی ملان اور ایڈی کیلی کی زیری نگرانی ٹریننگ کر رہا ہے عمر خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا میری خواہش ہے کہ میں ورڈ چیمپین بنوں اور نہ صرف یوکے میں بلکہ پاکستان میں بھی باکسنگ کی بہتری کے لیے کام کروں موجودہ و بی او یورپین چیمپین حمزہ شراز نے کہا ہم تین سال سے ایک ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کی محنت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ ایک دن ورڈ چیمپین بنے گا پاکستان پیپل پارٹی برطانیہ کے صدر موسن باری نے کہا ہماری پاکستانی قوم کے لیے بہت فخر کم کام ہے کہ ان کے بچے اپنے خاندان اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر جرائم سے بچانے کے لیے کھیلوں کی طرف راگب کرنا انتہائی ضروری ہے دیگر شرکہ کے کہنا تھا کہ برطانیہ میں منشیات اور گینگ کلچر کو ختم کرنے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنا انتہائی ضروری ہیں ہمارے نیو جوت ہیں باکسنگ کے انتہائی ضروری ہیں ہمارے نیو جوت ہیں باکسنگ کے انترسٹ لینا شروع کیا عامر خان، حمدہ شراز اور عمر خان جیسے نوجوان ہماری اشیائی یوت کے لیے رول مارڈل کی حصیت رکھتے ہیں ان کو مصبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے سلیم سابری، نائٹی ٹو نیوز، لندن